خالقِ کائنات جللہ جلالہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ گوھر بار میں کروڑوں بار درود و سلام کا نظرانہ بھیج کرتے ہیں کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے آپ کی روشن ذات کے صدقے ہر گرم سے مالا مال فرمایا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی اور کسی چیز کا وجود نہ ہوتا ایمان کی رونگ ہمیں میسر نہ آتی اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا محتاب کا نور چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا چشمِ ہستی صفتِ دیدہِ آمہ ہوتی دیدہِ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا سید عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کا یہ کرم ہے کہ آپ نے دکھائے بغیر بندوں کو رب کا یقین دلایا اور خالقِ کائنات جللہ جلالہ کی توحید یوں سمجھائی کہ جو پاس بیٹھنے والے تھے انہوں نے آپ کا چہرہ پر نور دیکھا اور انہیں رب کے ایک ہونے کا پتہ چل گیا رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا آواز جیسے نغمہِ فطرت چھڑا ہوا آغوش جیسے ہو درِ کعبہ کھلا ہوا کامپِ جلالِ عرش مزاجِ حلیم سے جنت کو رہ جائے قدِ مستقیم سے دیکھنے والوں کو یوں مسرور کیا کہ انہوں نے رخِ زیوہ کو دیکھا اور جلوہِ خداوندی تک پہنچ گئے اور پھر ان کو اتنی شان ملی کہ ان کے ذریعے سے واسطہ درواستہ صدیوں کے بعد آج ہم تک جو دین پہنچا تو اس میں بھی اتنی کشش اتنی لذت اور اتنی چمک موجود ہے کہ آج بھی ہر دل یہی کہہ رہا ہے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے